ہیلو دوستو کیسے ہی آپ لوگ آشہ کرتا ہوں کہ اچھی ہوں گے آپ لوگ ہمارے ایک نئے سریز میں بہت بہت سواگت ہے جس سریز کا نام ہے اگزام کا موسم دستک دے رہا ہے اور اگزام کا موسم دستک دے رہا ہے یہ پارٹ نائن ہوگا اس سے پہلے میں آٹھ پارٹ کا ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر چکا ہوں اگر وہ آٹھو پارٹ آپ نہیں دیکھے ہیں تو کرپیا کر کے پلیلسٹ میں جائیں وہاں پہ ایک پلیلسٹ ایک نہیں کو مل جائے گا اگزام کا موسم دستک دے رہا ہے اور اس میں آپ آٹھو ویڈیو کو دیکھ لیں کیونکہ اگزام کا موسم دستک دے رہا ہے کا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو دو سو مارکس کا آپ لوگ کا لینگویس سبجیکٹ جو ہے جو لٹریچر جو ہے اس میں کم سے کم ایک سو سی مارکس لے کر کے آ سکے اور یہ ہندی کا ہونے کے لیے جارہا ہندی کا ہوگا یہ ہندی کا ہے جو ففٹی مارکس آپ کا ہندی ہے اسی سکسن کا یہ آج ویڈیو بننے کے لیے جارہا ہے جو پارٹ نائن ہے اور ہندی سکسن کا یہ لاسٹ ویڈیو ہوگا جو بک سکسن ہے اس کے بعد ہم لوگ ہندی گرامر پہ دیکھیں گے اور جو انگلیش رینوو جو آپ لوگ کا چل رہا ہے پورٹی سکسن تو ختم ہو چکا جو پروز بچا ہوا ہے پروز پھر شروع ہوگا اور پارٹ ون جو اگزام کا موسم دستک دے رہا ہے پارٹ ون اور پارٹ ٹو جو تھا وہ آپ کو پروز سکسن کا تھا اور یہ اگزام کا موسم دستک دے رہا ہے پارٹ ایٹ اور پارٹ نائن یہ پروز سکسن کا ہے یہ پورٹری سکسن کا تھا پارٹ ون اور پارٹ ٹو اور پارٹ ایٹ اور پارٹ نائن پروز سکسن کا ہے تو چلیے ہم لوگ پہلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلا کوشن کی ہے لیکن اس سے پہلے آپ سکر کی ویسٹ ہیں کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیس کر لیجئے اور اس ویڈیو کو جادہ سے زیادہ اپنے فرنڈ کو شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچ سکیں پہلا کوشن کہہ رہا ہے منگر کس ویس بھوشا میں رہا کرتا تھا تو منگر جو ہے جو آپ ایک چپٹر ہی ہے منگر تو منگر کس ویس بھوشا میں رہا کرتا تھا تو اس کے رہنے کا جو طریقہ تھا وہ کمر میں بھگوا لپیٹی ہو رہنے کا مطلب ہمیسہ وہ جو ہے ایک وائٹ کپڑا جو ہے کمر میں بھگوا جو ہے وہ لپیٹی ہوا رہا تھا تو اس کا صحیح آنصر اے ہو جائے گا کوشن بٹو کی طرف بڑھتے ہیں منگر بیل کو کیا سمجھتا تھا تو منگر بیل کو جو ہے سمہ دیو سمجھتا تھا تو صحیح آنصر کیا ہو جائے گا اے ہو جائے گا چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کوشن کہہ رہا ہے رام رکش بینی پوری کا نیدھند کب ہوا تھا مطلب رام رکش بینی پوری جو ہے اس کی مرتیو کب ہو گئی تھی تو انیس سو آر سٹھ سوی میں تو صحیح آنصر اے ہو جائے گا چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن بر فور کی طرف بڑھتے ہیں فور کہہ رہا ہے بینی پوری گرن تھا ولی کتنے کھنڈوں میں ہیں تو یہ جو بینی پوری کا جو گرن تھا ولی ہے گرن تھا ولی جو ہے یہ دس کھنڈوں میں آیا ہوا دس کھنڈوں میں پرکاست ہوا ہے تو صحیح آنصر اے ہو جائے گا چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن بر فائب منگر کا لیکھا کون ہے تو منگر کا لیکھا کھا آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے رام رکش بینی پوری ہے تو صحیح آنصر کیا ہو جائے گا بی ہو جائے گا چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن بر سکس رام رکش بینی پوری کا جنم کب ہوا تھا تو رام رکش بینی پوری کا جنم جو انیس سو دو اسوی میں ہوا تھا تو صحیح آنصر اے ہو جائے گا اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں رام رکش بینی پوری کی کون سی رچنا ہے اس میں سے جو ہے سو رام رکش بینی پوری کی کون سی رچنا ہے تو اس کا صحیح آنصر سی ہو جائے گا منگر چلیے اگلے کوشن کی طرف پڑھتے ہیں اگلے کوشن کہہ رہا ہے کلم کا جادوگر کسے کہا جاتا ہے تو کلم کا جادوگر رام ورکش بنی پوری کو کہا جاتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ دیو کہا جاتا ہے کہ منصی پر ایم چند کو کہا جاتا ہے لیکن میں اس یہ ایک جگہ پہ بات بول دیا تھا کہ کلم کا سپاہی تو منصی پریمچن کو کہا جاتا لیکن کلم کا جادوگر رام دھاری سنگ نے قرر ko کہا جاتا یہ میں کہہ دیا تھا مو کہنی چاہیے تھا یہ رام ورکش بنی پوری لیکن رام دھاری سنگ دن کر کہہ لاؤ گیا تھا تو اس کے لئے میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کلم کا جادوگر کہہ لاتے ہیں رام ورکش بنی پوری جی اور کلم کے سپاہی جو ہے وہ کہلاتے کون منسی پریمچند کہلاتے ہیں چلے اگلے کوشن کی طرف پڑھتے ہیں کوشن نمبر نائن دیکھتے ہیں نائن ہے کہ منگر کون تھا تو منگر جو ہے کون تھا ایک ہلوہا تھا یقینی ہلوہا ہلوہا آپ لوگ سمجھتے ہوں گے جو کھیت وغیرہ میں جو ہے کھیتی کر کے جو مطلب کھیت جو جوتے ہو ہے کھیت جو جوتے ہیں بیل سے اس کو ہم لوگ ہلوہا کہتے ہیں چلے کوشن مٹین کی طرف پڑھتے ہیں رام ورکش بینی پوری کا جنم کہا ہوا تھا تو رام ورکش بینی پوری کا جنم جو ہوا تھا تو بات یاد رکھے گا رام ورکش بینی پوری کا جنم جو ہوا تھا ان میں سے کسی بھی ڈسٹک میں نہیں ہوا تھا ان کا جنم جو ہوا تھا وہ بینی پوری ایک گرام کا نام ہے گاؤں کا نام ہے اور یہ بینی پور جو پڑھتا ہے وہ مجھپر پور جلے میں پڑھتا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہونی چاہیے مجھپر پور ہے لیکن اس میں میں گلتیاں سے آنسر شاید ایڈ نہیں کیا ہوں تو مجھے پر پر جلے میں ان کا جنم ہوا تھا چلیں اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن میں 11 دیکھتے ہیں منگر کے بارے میں کون سے اکتی صحیح ہے اس میں سے کون سا جو ہے آپ کو یہ جو دیا گیا ہوا وہ کون صحیح ہے وہ آلسی مزدور تھا وہ دبلہ پتلا ویکتی تھا یا وہ سوہیوان کریشک مزدور تھا ان میں سے کون صحیح ہے تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا سی ہو جائے گا وہ سوہیوان کریشک مزدور تھا چلیں اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن 12 کی طرف منگر کی پتنی کا نام کیا تھا یہاں پہ منگر لکھا گیا ہوا منگر کی پتنی کا نام کیا تھا تو منگر کی پتنی کا نام بھکو لیا تھا یک نہیں بھکو لیا چلیں اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں منگر کی صحاب کا تھا تو منگر جو ہے سو کون سا تھا سو بھی مانی تھا تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا بھی ہو جائے گا اگلے کوشن کی طرح بڑھتے ہیں اگلا کوشن کہہ رہا ہے مردوں کی اپکچھا عورتوں مطلب یہ جو لائن دیا گیا ہوا ہے یہ لائن کس چیپٹر کا ہے مردوں کی اپکچھا عورتوں کو یہ عورتیں اپنے کو پرستیوں کے ساچے میں جادہ اور جلدی ڈھال لیتی ہے تو یہ پارٹ کس پارٹ سے لیا گیا ہوا ہے منگر پارٹ سے لیا گیا ہوا ہے چلیں اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن 15 کہہ رہا ہے رام رکش بینی پوری نے ادھیکانش ساہیت رچنا یہ کہا کی تھی مطلب کہاں لکھے تھے وہ تو اپنی جاتر وہ جو یہ لکھے تھے کہانیاں کتابیں جو لکھے تھے وہ جل کے سلاخوں کے پیچھے لکھے تھے اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے بہت بار جو یہ جل گئے تھے اور جل میں جو دیس کو آزادی دلانے کے لیے دیس کو آزاد کرنے کے لیے یہ انگریز کو خلاف بہت زیادہ لکھا کرتے تھے اور اس لیے ان کو بار بار جل جانا پڑتا تھا تو اپنی زاتر کتابیں جو ہے نسو جل کے سلاخوں میں ہی لکھے جل میں ہی یہ جل لکھے تھے اگلا کوشن کہہ رہا ہے رام رکش بینی پوری کی پڑھائی کس ورگ تک ہوئی ہے تو رام رکش بینی پوری زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے صرف اور صرف یہ میٹرک پاس ہی تھے تو صحیح آنسر کیا ہو جائے گا بھی ہو جائے گا اگلا کوشن کہہ رہا ہے روٹے منگر کو منانے کے لیے لیکھا کے کون گئے تھے مطلب جو منگر جب روٹ جو جاتا تھا اس کو منانے کے لیے کون گئے تھے کی نہیں تو ان کے چاچا جی گئے تھے ان کے چاچا جی تو اس کا صحیح آنسر بھی ہو جائے گا اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن میں 18 کہہ رہا ہے منگر کس کوٹی کی رچنا ہے تو منگر جیسے کیا ہے کہانی ہے تو صحیح آنسر کیا ہو جائے گا اگلا کوشن کہہ رہا منگر کس کا عدب کرتا تھا تو منگر جو ہے وہ کس کا عدب کرتا تھا لیکھا کے پتا جی کا جو ہے سو وہ عدب کرتا تھا تو لیکھا کے بابا یہاں پہ ہو جائے گا اس کا صحیح آنسر بھی ہو جائے گا اگلا ہے منگر کو کھانے کے لیے گھر سے کتنی روٹی ملتی تھی تو منگر کو کھانے کے لیے ڈیڑھ روٹی ہے کہ نہیں ڈیڈ روٹی ہوگا ڈیڈ روٹی ہے کہ نہیں ڈیڈ روٹی جو ان کو ملتی تھی آپ لوگ کتابیں پڑھے ہوں گے تو پتا یہ چلا ہوگا کہ جو دوسرے ہلواہ جو ہوتے ہیں جو دوسرے مزدور ہوتے ہیں ان کو ایک روٹی ملتی ہے اور اسی کے بدلے میں یہ منگر جو ہے منگر کو ڈیڈ روٹی ملا کرتا تھا تھوڑا ان کو زیادہ ملا کرتا تھا آگے چلیے کوشن میں نے کس کہہ رہا ہے وپدہ اکیلے کب آتی ہے یہ کس پارٹ سے لیا گیا ہوا تو یہ منگر سے لیا گیا ہوا ہے یہ پنچ پرمیشور پنچ پرمیشور دو دو جگہ لکھا گیا ہو ہوا ہے آپ لوگ کو منگر کر دینا ہے نا منگر سے لیا گیا ہوا ہے چلیے کوشن میں ٹوئنٹی ٹو کے طرف بڑھتے ہیں کس کا صوبحاب روکھا اور بی لاؤس تھا ہے کہ نہیں تو منگر کا صوبحاب جو ہے نا روکھا اور بی لاؤس تھا بی لاؤس کا مطلب ہوتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کسی کا جو ہے لحاظ نہ کرنے والا کسی کا value نہیں نہیں دینے والا تو اس کو ہم لوگ بی لاؤس کہتے ہیں تو اس کا صحیح آنصر کیا ہو جائے گا منگر ہو جائے گا کی نہیں منگر اے ہو جائے گا کی نہیں منگر کا صوبحاب جو ہے وہ کیا تھا روکھا اور بی لاؤس تھا اب چلیے آگے جو ہے میں ایک پوائنٹس دے دیا ہوں کہ انہیں بھی یاد رکھیں ان میں جو ہے رام ورکش بنی پوری کی جتنی کتابیں ہیں اس کتاب کی کتاب بھی بار بار جس کوشن پوچھا رہتا ہے جیسے پچھلے سال بھی پوچھا گیا تھا گہوں اور گلاب تو اس میں بات یاد رکھے گا کہ سمپادک کے روپ میں جو ہے نا جو مطلب کی جو میکزن کو جو یہ پرکاست کرتے تھے یہ رام ورکش بنی پوری اس میں تھا ترون بھارت ترون بھارت جو سبتہ میں لکھا نکلا کرتا تھا کسان مطر جو بھی یہ بھی سبتہک ہی تھا بالک جو مہینے میں نکلا کرتا تھا اس کے بعد آپ کو ہے یوک یوک جو آپ کو معصق تھا مطلب مہینے میں آتا تھا لوک سنگرا کرمویر یوگی جنتا ہمالے نئی دھارا چننو مننو یہ سب جو ہے ان کی میکزن تھی جس کے سمپادک یہ سمپادک تھے آگے ہے پھر ماتی کی مرتی پتیتوں کے دیش میں لال تارا چیتا کے چیتا کے فول قیدی کی پتنی گہوں اور گلاب امپالی سیتا کیما سنگ مطر امر جوتی یہ سب آپ کو جتنی بھی ہے یہ سب ان کی کیا ہے کتاب ہے اس کتاب کو بھی آپ لوگ کو یاد رکھ لینا کیونکہ یہاں سے کوشن بہت زیادہ رہتا ہے چلیے آگے چلتے ہیں آگلے کوشن کی طرف پڑھتے ہیں اگلا کوشن کہہ رہا ہے رویندر نات رویندر نات تھاکور کو بنگ دیش کی بلبل بلبل کی اپادی کس نے دیا دی تھی دیویندر نات وہ سب انگ دیش کی بلبل کی اپادی دیتے ہیں چلیے آگلے کوشن کی طرف پڑھتے ہیں کوشن بہت 24 کی طرف پڑھتے ہیں اگلا کوشن کہہ رہا ہے رویندر رویندر تھاکور بچپن میں اپنے پتا اپنے ماتا پتا کو کس پرکار کی کس پرکار کا گیت سنایا کرتے تھے تو رویندر نات تھاکور جو تھے وہ بچپن میں اپنے ماتا پتا کو ماتا پتا کو پار مارتھک گیت آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے پار مارتھک کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھلائی کا ایک پریمی جو ہو ایک انہی جو کسی کو بھلا کرنے والا ایس طرح گیت جو ہے اپنے پینٹس کو اکثر سنایا کرتے تھے اور اسی گیت کو سننے کے وجہ سے ان کے پتا جو تھے اس کا نام دے دیتے ہیں بنگ دیس کی بلبل چلیے آگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن بہ 25 کی طرف رویندر نات نے انگریجی کی سکھا کہاں سے پائی تھی تو انگریجی کی سکھا جو یہ کہاں سے پاتے ہیں لندن سے پاتے ہیں تو آنسر کیا ہو جائے گا چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن بہ 26 کہہ رہا ہے رویندر بابو کا ہردہ کس چیز سے پریپورن تھا تو رویندر بابو کا ہردہ سو دیس پریم سے ہے اپنے دیس سے ادم پریم تھا ان کو تو اس لئے اس کا سی آنسر کیا ہو جائے گا اگلے کوشن کہہ رہا ہے تو رویندر ناٹھاکور کا جنم 1861 میں ہوا تھا اگلہ کوشن کہہ رہا ہے ہزاری پرسات دویویدی کا جنم جو ہے سو کب ہوا تھا ہزاری پرسات دویویدی کا تو ہزاری پرسات دویویدی کا جنم ہوا تھا انیس سو سات میں انیس سو سات میں ان کا جنم ہوا تھا ہزاری پرسات دویویدی کا چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلے کوشن کہہ رہا ہے رویندرناتھ تھاکور کن کے پتر تھے مطلب رویندرناتھ تھاکور جیتے وہ کن کے پتر تھے تو یہ جن کے پتر تھے ان کا نام کیا تھا دوارکاناتھ تھا چلے اگلے کوشن کہہ رہا رویندرناتھ تھاکور کے پتا کون تھے تو رویندرناتھ تھاکور کے پتا کون تھے دیویندرناتھ تھاکور تھے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں ماتا کی مرتی کے بعد رویندرناتھ تھاکور کا پالان پوشن کس نے کیا تھا تو ان کے پتا جی نہیں کیا تھا تو اسے یہ آنصر کیا ہو جائے گا بھی ہو جائے گا اگلے کوشن کی طرح بڑھتے ہیں رویندر ناتھ ٹھاکور کس عمر میں گد اور پد دونوں ہی بہت اچھی پرکار سے لکھنے لگے تھے تو سولہ ورس کی عمر میں ہی یہ دونوں چیز لکھنے لگے تھے قویتہ بھی کہانی بھی لکھا کر دے تھے گد اور پد دونوں جہن صرف اور صرف سولہ سل کی عمر میں تو آنصر اس کا یہ ہو جائے گا اگلے کوشن کی طرح بڑھتے ہیں کولکتہ کے پاس بولپور میں شانتی نکیتن میں ایک برامے چار آشرم کس نے کھول رکھا ہے تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے شانتی نکیتن جو ہے وہ کولکتہ میں جو ہے تو وہ کون کھولے ہیں رویندر ناتھ ٹھاکور کھولے وہ میں تھے وہاں پہ وہ آشرم کو چلا رہے تھے تو سہی آنصر بھی ہو جائے گا اگلا کوشن ہے اچارے پرسا دیویدی کیا ہے تو اچارے پرسا دیویدی جو ہے نیوندکار ہے تو سہی آنصر سی ہو جائے گا اب وہ آگے میں انہیں بھی یاد رکھے یہ دے دیا ہوں جیسے کہ اس میں جو اس کی کریتیاں یا کتابیں کو آپ کہیے جیسے کہ آشوک کے فول ہیں آشوک کے فول ہیں یہاں پہ آشوک کے فول کے بعد جو ہے نا وہ جو یہ آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا یہ کوٹج لکھا ہوا ہے اس کو آپ لوگ کر دیں گے کوٹج ہے کی نہیں کوٹج کوٹج جو ہے سو یہ ہوگا کوٹج تو یہ کوٹج ہے یہ ان کی کریتیاں کا نام ہے ناکھد کیو بڑھتے ہیں اس کے بعد ہے کلپ لتا یعنی بان بھٹکی آتم کتھائیں تو یہ سب جو لکھی گئی ہیں وہ کن کے دوارہ رام ورکش بینی پوری کے دوارہ یہ سوری ہزاری پرسا دیویدی کے دوارہ تو یہ سب چیزیں آپ لوگ یاد رکھیے گا چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن 35 کی طرف بڑھتے ہیں اور کوشن 35 کی طرف بڑھتا ہوا گنتند کس طرح کی رشنہ ہے تو آپ لوگ جب پڑھے ہوں گے تو شاید کہیں معلوم ہونی چاہیے کہ ٹھٹھوڑتا ہوا گنتند جو ہے ایک وینگ ہے کہ نہیں تو وینگ یہ آتمک ہو جائے گا وینگ ہے یہ نا کسی ہمارے دیس کے جو یہ ہے ہمارے دیس پر یہ بہت بری طرح سے جو سو وینگ کہیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہے سو کہتے ہیں راز نتہ جو ہے کہتے ہیں نیتہ ککس بھی نہیں ہے اس میں بہت بری طرح سے وینگ کرتے ہیں یہ حریر شنکر پرسائی چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن 36 تو حریر شنکر پرسائی کا جنم کب ہوا تو حریر شنکر پرسائی کا جنم 1924 اسمی میں ہوا تو اس کا صحیح آنسر یہ ہو جائے گا اگلا کوشن کہی رہا ہے حریر شنکر پرسائی کا جنم کہا ہوا تو بات یاد رکھی گا حریر شنکر پرسائی کا جنم جو ہے نا وہ اٹارسی مدھے پردیس میں ہوا چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر 38 دیکھتے ہیں گنتندر دیوس میں ہر راج کی اور سے کیا نکلتی ہے تو گنتندر دیوس میں ہر راج کی اور سے جو ہے نا ہر اسٹیٹ کی طرف سے جھاکیا نکلتی ہے تو سیئے آنسر بھی ہو جائے گا اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن 39 کہہ رہا ہے لکھک نے گنتندر دیوس کا جلسہ دلی میں کتنی بار دیکھا تو آپ کے کتاب میں یہ پہلے ہی لائن میں یہ چپٹر میں یوز کیا گیا ہوا کہ چار بڑ میں نے گنتندر دیوس کا جلسہ دیکھ چکا ہوں تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا چار بڑ تو اے پی آپ لوگ ٹک لگا لیجئے گا کوشن 40 کہہ رہا ہے ہر شنکر پرسائی نے ہندی میں امے کہاں سے پاس کیا تھا تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا ناکپور ناکپور ویس ویدیالے ہو جائے گا تو آپ لوگ کو اے پیجوے سے ٹک لگا دینا ہے رانی ناکفنی کی کہانی کس کی رچنا ہے تو رانی ناکفنی کی کہانی جو ہے نا سو کس کی رچنا ہے ہر شنکر پرسائی کی ہے اگلا ہے سورج کوئی بچہ تو نہیں جو آنترکش کی کھوچ میں اٹکا ہے یہ لائن جو ہے سو کس چپٹر سے لیا گیا ہوا ہے تو بات یاد رکھے گا یہ لائن جو ہے سو کانا سے لیا گیا ہے وہ ٹھوٹتا ہوا گنتندر سے لیا گیا ہوا ہے کوشنٹ 43 کی طرف بڑھتے ہیں 43 کہہ رہا ہے کس مہاروں کے افسر پر موسم خراب ہی رہتا ہے تو آپ لوگ کو معلوم ہونی چاہئے کہ یہ تو 43 کا انصر جو آپ لوگ کو گنتندر دیواز پر لگانا ہے گنتندر دیواز میں ہمیں اسا موسم خراب رہتا ہے جیسے آپ لوگ کو معلوم ہونی چاہئے ٹھنڈی رہتی ہے اس مہینے میں آگے چلیے گا کوشنٹ 44 کہہ رہا ہے یہ کون سا اسطمب لیکھن حریش شنکر پرسائی نے نہیں کیا ہے تو اس میں پوچھو پرسائی سے وہ لکھتے ہیں پانچ ماہ کولم بھی لکھتے ہیں تو مطلب بے کھٹک داس کا چٹھا جو ہے چٹھی جو ہے تو یہ آپ کو نہیں ہوگا تو اس پہ آپ لوگ کو ٹک لگا دینا ہے اگلا کہہ رہا ہے کہ ویسنف کی فیسلن کے رسناکار کون ہے تو حریش شنکر پرسائی ہو جائے گا فورٹی سکس کے طرح بڑھتے ہیں فورٹی سکس کہہ رہا ہے سو تنترہ دیوست بھی تنترہ سے ہوگا اگلا کوشن کہہ رہا اٹارسی مدھے پردیس میں کس وینکار کا جنم ہوا تو اٹارسی مدھے پردیس میں حریش شنکر پرسائی کا جنم ہوا اگلا کوشن کہہ رہا حریش شنکر پرسائی جی کی پرسید رچنا ٹٹ کی کھوج ہے کینہ ٹٹ کی کھوج جو ہے کیا ہے یہ کہانی ہے یہ اپنیا سے یہ قویتہ ہے تو آپ لوگ کو بات یاد رکھنا ہے اپنیا سے یہ اگلا کوشن ہے ہری شنکر پرسائی کی پرسید رچنا جیسے ان کے دن فری ہے جیسے ان کے دن فری یہ کیا ہے کہانی سنگرہ یا قویتہ سنگرہ یا پنیا سے تو یہ کہانی سنگرہ ہے جیسے ان کے دن فری اگلا کوشن پرسائی جی نے سو تنترتہ دیوست کی موسم پر ہونے والی ہونے والی بات کہی ہے مطلب کہ ہونے والی بات پرسائی جی نے سو تنترتہ دیوست پر کس موسم پر ہونے والی بات کہی ہے سو�ھتنتھتا دیوس کے سمائے میں جو کون سا موسم رہتا ہے تو آپ کو معلوم ہونہ دی lite سو�ھتا دیوس میں سو برسات رہتا ہے گنتنتر دیوس میں ٹھنڈی رہتی ہے جب ہم لوگ شبیس جنوری مناتے رہتے ہیں اور جب آزادی دیوس مناتے رہتے ہیں تو اس سمیہ کیا رہتی ہے تو مطلب کہ جب ہم لوگ گنتنتر سو�ھتنٹھتا دیوس مناتے ہیں تو برسات رہتی ہے اور گنتنتر دیوس مناتے تو کیا رہتی ہے ٹھنڈی رہتی ہے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کس پتری کا کا سمپادن ہری شنکر پرسائی نے کیا تھا ایک کی نہیں تو یہ اس میں آپ کو جو ہو جائے گا وسودھا تو صحیح آنسر آپ کو بیل پی لگانا ہے وسودھا ہو جائے گا بی پی ٹھیک لگانا ہے چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں ٹھٹھورتا ہوا گنتنتر شرسک وینگ رچنا کے مادہم سے ہری شنکر پرسائی نے دیس کے کس ویوستہ پر وینگ کیا ہے تو دیس کے لوگتانترے کے ویوستہ پر وینگ کیا تو صحیح آنسر سی ہو جائے گا اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلے کوشن 53 دیکھتے ہیں 53 کون سا ہے 53 کہہ رہا ہے سوٹنتنتر دیوس بھینگتا ہے اور گنتنتر دیوس چھٹورتا ہے یہ کس پارٹ سے لیا گیا ہوا ہے تو یہاں چھٹورتا ہوا گنتنتر سے لیا گیا ہوا ہے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں لہو لوہان سماس بات ٹیلے پر کھڑا کس پارٹ سے لیا گیا ہوا ہے تو یہ لیا گیا ہوا ٹھٹورتا ہوا گنتنتر سے اور آگے کہہ رہا ہے کہ انہیں بھی یاد رکھیں یہاں پہ ہری شنکر پرسائی کے کچھ کتابیں ہیں کتاب کو آپ کو یاد رکھنا ہے جیسے کہ ہستے ہیں روتے ہیں جیسے ان کے دن فریرانی ناکفنی کی کہانی یہ پوری ان کے کتابیں ہیں کتابیں آپ کو آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے تو دوستو یہ تھا آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ اوبزیکٹیو کوشن آنسر جو اگزام کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے اور اس طرح سے آپ لوگ کا جو ہندی کی جو کتاب جو ہے ہندی کی جو کتابیں وہ کیا ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے اب ہم لوگ جو ہے سو آپ آگے دیکھیں گے انگلیس جو آپ کے کتابیں انگلیس جو ہے پرو سیکسن کا جس کا آپ لوگ پویٹری تو دیکھ چکے ہیں اب ہم لوگ کس کو دیکھیں گے پرو سیکسن کو دیکھیں گے اور ساتھ میں اس کے بعد ہم لوگ ہندی گرامر انگلیس گرامر جو ففٹی مارکس کا انگلیس ہے اس کو دیکھیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستو کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ مل سکے پھر ملتے ہیں انگلیس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی